اسلام علیکم ڈیئر سٹورنس آج کے ویڈے میں ہم نے امریکہ ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ ہم یویٹی میں پینٹ میریٹ میں نیم آنے کے بعد ہم ڈاکومنٹس کو کس طرح سے فیلپ کرتے کر سکتے ہیں جن میں موسٹ امپورٹن بارڈٹا آجاتا ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ اٹیسٹی کرنے اکم سرٹیفکیٹ انڈرٹیکن سیمپ فورم ان کو فیلپ کیسے کریں گے اور ان کو فیلپ کرنے کے بعد کس طرح سے ہم نے ان کو ارینج کرنا اور کس طرح سے ہم نے ٹ اور کون کون سے اریجنل ڈاکومنٹس کو یویٹی جو ہے وہ واپس کر دیتی ہے کمپلیٹ ڈیٹیل اس ویڈے میں بتا دی جائے گی اس کے علاوہ یاد رہے کہ جن سٹورنس کا فرسٹ میریٹ لسٹ میں یویٹی کے انڈر میریٹ نیم آیا ہے ان کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائے کرنے کی یویٹی کے اندر ایڈمیشن کے لیے پچیس دولائی تک آپ فیلپ کو سمیٹ کروا سکتے ہیں پچیس دولائی تک آپ فیلپ کو سمیٹ کروا سکتے ہیں چھبیس د دی جائے گی اگر آپ پچیس دولائی تک فیلپ کو نہیں سمیٹ کروا تھے جن بچوں کا پہلی میریٹ میں نیم آیا ہے تو آپ کا جو نیم ہے وہ سیکنڈ میریٹ میں انکلیور نہیں کیا جائے گا اور آپ یویٹی کے اندر ایڈمیشن نہیں لے سکیں گی آپ کا نیم جائے وہ کینسر کر دے جائے گا یویٹی سے نکال کر بلائے لکس میں شو کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ فیلپ کو سمیٹ کروا دیتے ہیں تو آپ کا نیم سیکنڈ میریٹ میں نیم آ جائے گا مین والد کے آپ کا ج میریٹ میں نیم آیا تو آپ کو اس میریٹ کے جو ویک کے اندر اندر رہتے ہوئے آپ نے فیس کو سمیٹ کروایا ہے اگر آپ نیم فیس کو سمیٹ کروایا ہے آپ کا نیم انکلیور بھی نہیں کیا جائے گا اور آپ کا نیم یویٹی سے کینسر کر دیا جائے گا اس کے علاوہ موسٹ ایپورٹن یہ ہے کہ اگر آپ کا پہلی میریٹ میں کے پریفرنسز کے مطابق اگر دیکھیں نا اگر پریفرنسز آپ نے تقریباً ٹونٹی پریفرنسز دیے ہوئی ہیں اور فیفٹین پریفرنسز میں آپ کا جو ا ایڈمیشن ہو گیا ہے انجینئر کے فیلڈ کے اندر جیسے موسٹ ایپورٹن کے کیمیکل انجینئر میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے اور وہ آپ نے دسویں پریفرنسز میں رکھی ہوئی ہے تو آگی پہلی میریٹ میں ہم کا نیم آیا اور دوسری میریٹ میں آپ کا اجابہ میریٹ گرنے کے بعد اپگریٹ ہوگا یعنی کہ اوپر کی طرح جو پریفرنسز جائے گی آٹھوئی نمبر پر لیٹس پوز کہ آپ نے میکنیکل انجینئر کو رکھا ہے تو دوسری میریٹ میں میکنیک انجینئر میں ہو جاتا ہے تیسی میریٹ لگتی ہے خور میریٹ گرتا آپ کا جو ہے وہ کمپیوٹر سائنسز کے اندر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ اور جب چوتھی میریٹ لگتی ہے تو پھر آپ کا کمپیوٹر سائنسز کا اندر سٹیبر رہتا ہے جو پانچی میریٹ لگتی ہے تو آپ کا کمپیوٹر سائنسز کا اندر سٹیبر رہتا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں پانچوں میریٹ میں دیفرنٹ جو دسپرنسز میں آپ کا جو میریٹ فال کیا تھا آپ پانچوں میریٹ میں یعنی کہ اپنی چوائس کے مطابق ان پانچو میلیس میں کسی بھی ڈسیپر میں چلے جائیں یہ نہیں ہے یورٹی کے اندر اس یعنی کہ اس سال کے رول کے مطابق یورٹی کے اندر پریفرنسز جو آپ نے دی ہوئی تھی میلیس لگتے جائیں گے اور آپ کا نیم جو اپگریٹ ہوتا چلے جائے گا اور لاسٹ میلیس میں جس نے ڈسیپر میں آپ کا نیم آئے گا تو آپ نے آپ کو یہ تمام ڈاکومنٹس فیلپ کرنے کے بعد آپ کو پیج ایک دیں گے ڈاکومنٹس ہوں گی وہ ثبوت ہوگا کہ آپ نے دمام ڈاکومنٹس یورٹی کو سمیٹ کوا دیا فیز کے ساتھ اسی طرح سے وہ آپ نے پیج لکھے چلے جائے نا اندر اس ڈسیپرن کے پاس اس ڈسیپرن میں آپ کا نیم آئے گا لاسٹ میلیس میں تو وہ ادھر آپ کا جو ہے ان کا ڈاکومنٹس لے جائیں گے تو آپ کو جائے ایڈمنٹ کر دیں گے ایڈمنٹ کر دیکھیں تو سٹیپ ون میں ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈاکومنٹس کو ان دیئے گئے انسٹرکشن کے مطابق ارینج کرنا ہے اور سب سے پہلے دیکھیں آپ نے اپنی جو اپنی پاسپورٹ سائز کی جو فوٹوگراف ہے وہ بنا رہی ہے چار بنانے ہیں آپ نے اس کو بلو بیک آنڈ بھی بنا سکتے ہیں وائٹ بیک آنڈ بھی بنا سکتے ہیں لیکن موسٹلی جو بلو بیک آنڈ چاہ رہی تھی اس کے علاوہ ارجینل آپ نے تھی ہے آپ کا میں ایک جو اپلیکیشن سٹیپکیٹ ہوگا ڈگری ڈیگری ڈیگری ڈیپلومہ اگر بے ڈیپلومہ او ڈیڈیینیر ڈی ایڈی ڈی ڈی ایڈو ڈی انجانیرینگ ٹیکنیلورجی اوڈ ایک سٹیپکیٹ کوالی فکیشن میں ڈیفہ لکہ اپنا جو اوریجنال میکٹی کا سنت سٹیپکیٹ ہے وہ لے کے جانے ہیں اپنا ارجینل اوڈ بہت جانے ہیں اپنا اوریجنال جو ہے میٹک سٹریفکٹ لے کے جانا ہے اور اپنا انٹر پارٹ ون کا اوریجنال سٹریفکٹ لے کے جانا ہے اسی طرح سے آپ نے یہ تو سیٹ او فوٹو کا بھی بنانا نہیں ہے میں آپ کو بار میں بتاتا ہوں اس کے علاوہ اپنا اوریجنال جو ہے وہ لے کے جانا ہے اور اوریجنال آپ اپنے 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 سناکٹیکا لے کے جانے اگر آپ کے پاس سناکٹیکا نہیں بنا ہوئے تو آپ نے اپنے اپنے اوریجنلی بیل فارم لے کے جانے ہے اسی طرح سے دیکھیں ہمارے پاس بیویڈیٹر فورم آ جاتا ہے اب بیویڈیٹر فورم کو کس طرح سے پلب کرنا ہے دیکھیں بیویڈیٹر فورم جو ہے یویڈیٹی کی پوست آپ ڈاؤنلوڈ کے سیشن میں جائیں گے تو وہاں پر آپ نے جہاں ان کے فورم کی فائل ہوگی وہاں پر اس کو کلک کریں گے تو وہاں پر فورم جہاں موجود ہوگا بیویڈیٹر فورم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ نے ڈاؤنلوڈ میں جانا ہے اس کے بعد دیکھیں جیسے آپ ڈاؤنلوڈ پر جائیں گے انڈر گیجویڈ انفرمیشن پر جائیں گے اس کے بعد انڈر گیجویڈ ایڈمیشن فورمز ٹوزا چوبیس یہاں پر کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انڈر فیس ہوگا اچھا آپ کو کیا چاہیے آپ کو یہاں سے بیوڈیٹر کارڈ چاہیے میڈیکل سرٹیفکیٹ چاہیے آپ کو انڈر ٹیکنگ سیمپل فورم چاہیے اور انکم سرٹیفکیٹ چاہیے اب بیوڈیٹر جو کارڈ ہے اس کو وہ ہمارے پاس فرم نمبر نائی میں ہے فرم نمبر نائی میں جیسے ہم جاتے ہیں تو اس کو میں بتاتا ہوں کہ اس کو فلپ کیسے کرنا بیوڈیٹر کارڈ کو سب سے پہلے بیوڈیٹر کارڈ کو فلپ کرنے کے لیے آپ نے اپنا اپلیکیشن فورم نمبر یہاں پر انڈر کرنا ہے جو آپ کا جب میرٹ آئے گا جس ریسیپل میں آئے گا جو وہ آپ کے پاس جو پیش ہوگا جس میں آپ کا میرٹ بتایا ہوگا کہ کس ریسیپل میں آپ کا جو میرٹ فائل کی ہے اس میں آپ کا اپلیکیشن ٹوپ میں ہی لکھا ہوگا یہاں پر اس کا رائٹ سیڈ میں لکھا ہوگا تو آپ نے وہ جو سیریل نمبر یا اپلیکیشن نمبر ہوگا وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد پرسنل ریکوڈ میں آپ نے ڈیم او اپلیکیشن اپنا نام لکھنا ہے ڈیسیپل اپلائیڈ فور کون سا ڈیسیپل میں آپ کا نیم آیا تھا وہ لکھنا ہے اپنا لکھیں گے اس کے بعد اسلام ہے نون مسلمہ وہ لکھیں گے اس کے علاوہ اپنی دیت او برث لکھیں گے پرمینٹ ہوم ہم اڈرس لکھیں گے فاملی ریکوڈ کے اندر فادر کانیم لکھیں گے فادر کی اوکوپیشن لکھیں گے فادر وزا اڈریس لکھیں گے فادر وزا ہوگی تو آپ نے ٹھیک ہے یہاں پر لکھ اگر نہیں تو آپ نے نل لکھنا ہے اسی طرح سے income from any other source اگر نہیں تو نل لکھ دینا ہے total family income monthly تو وہ اپنی یہاں پر لکھ دینا ہے اسی طرح سے extra curricular record کے اندر یہاں پر member office barrier of any team club society آپ نے لکھ دینا ہے اسی طرح سے social organization during school college period یہ لکھ دینا ہے if any جو بھی آپ کی ہوگے تو وہاں پر لکھ دینا ہے اسی طرح سے آپ کے جو hobbies ہیں وہ یہاں پر آپ لکھ دینا ہے اسی طرح سے name of school and college یہاں پر اپنے school کا name لکھیں گے اور اپنے college کا name بھی لکھیں گے اسی طرح سے آپ نے اپنا جو یہاں پر دیکھیں metric relation کے اندر جو year کس year میں metric pass کی وہ لکھیں گے percentage mark لکھیں گے metric کے اسی طرح سے devian grade جو آئے گا وہ metric کا لکھیں گے اسی طرح سے یہاں پر آپ نے year لکھنے کے کس year میں آپ نے inter part one کا جو exam clear کیا تھا وہ لکھیں گے اسی طرح سے inter part one کے جو percentage آپ لکھیں گے اسی طرح سے inter part one کا جو grade آئے گا آپ کا وہ یہاں پر لکھیں گے اسی طرح سے bsc اگر آپ کا ہوگا تو وہ آپ نے لکھیں جانا year بھی لکھیں جانا percentage بھی لکھیں جانا اور grade بھی لکھیں جانا تو آپ نے اس کو خالی چھوڑ دیں اسی طرح سے دیکھیں یہاں پر اپنے آج کی جو جس date میں آپ جس دن آپ اس کو جو ہے fill up کر رہے ہوں گے اس طریق date کی اپنے اس تین کے جو date ہوگی بھی لکھ جانا اسی طرح سے دیکھیں آپ پر آپ نے پڑا سائن کر دینا ہے اس کے اندر جو ہے آپ کے الگ سے attested کروانے کے ضرورت نہیں ہے بائیو ڈیٹر کو بس آپ نے خود سرے پھل کرنا اور یہاں پر آپ نے اپنی جو کوئی بھی image اب یہاں پر لگا دینا ہے اس کے علاوہ جو image ہے وہ آپ کی white background بھی چل جائے گی blue background بھی چل جائے گی blue background موستی زیادہ چلتی ہے تو blue background لگا لے جی اسی طرح سے دیکھیں ہمارے پاس بائیو ڈیٹر کے بات آ جاتا ہے اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے medical certificate medical certificate بنانا بڑا important ہے یہ چیز جو ہے یہ کسی mbbs ڈاکٹر سے آپ نے medical certificate بنانا ہے medical certificate کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے son ڈاکٹر اور اپنے فادر کا نیم لکھنا ہے registration نمبر یا test رول نمبر اپنا تو رول نمبر ہے آپ کا وہ اپنے لکھنا ہے اسی طرح سے آپ کے جو میری ٹائی کا اس میں لکھا ہوگا اسی طرح سے دیکٹر بارد لکھیں گے اپنا جنڈر لکھیں گے اور اسی طرح سے سین ایسی یہاں پر لکھیں گے اور یہاں پر نمبر لکھیں گے اسی طرح سے ریزی ڈینشل اڈریس لکھیں گے اسی طرح سے یہاں پر سیشن لکھ دینا ہے آپ نے اسی طرح کیمپس لکھ دینا ہے کونٹیکٹ نمبر لکھ دینا ہے اپنا اسی طرح سے آپ نے یہاں پر اب یہاں سے آپ نے ڈاکٹر کے حباس رہ جانا ہے اب یہ سارا کام ڈاکٹر کرے گا اب ڈاکٹر یہاں سے ایج لکھے گا آپ کی ہائٹ لکھے گا ٹیمپریچر لکھے گا ریسپائی ریٹ لکھے گا وین لکھے گا لیفٹ آئی لکھے گا رائٹ آئی لکھے گا اسی طرح سے آپ کے جو ویٹ لکھے گا بلیڈ پیش لکھے گا پلس ریٹ لکھے گا اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں چیسٹ ان ایکسپینڈڈ لکھے گا ایکسپینڈڈ لکھ دے گا وہ تمام جو یہ ڈکٹر نے لکھ دے گا اسی طرح سے ڈیٹیز آف گلاسل لکھ دے گا مارکس آف ایڈنٹیفیکیشن آپ کی دو لکھے گا اسی طرح سے این ایڈر ایمارس کوئی اور آپ کو اگر بیماری ہوگی یا کوئی بھی ڈیسیز ہوگی تو وہ یہاں پر لکھ دے گا اسی طرح سے سگنیچر اپلیکن یہاں پہ آپ نے اپنے سائن کرنے کے اس کی نگرانے میں ایم بی بی ایس ڈکٹر کی نگرانے میں اور یہاں پہ وہ پی ایم ڈی سی کی جو ہے وہ یہاں پر سٹیمپ لگا دے گا یہ آپ کا جو میڈیکل سٹیفیکیٹ یہاں سے تیار ہو جائے گا یہ اٹیسٹی وہی کر دے گا جو آپ کا دکٹر اور ایم بی بی ایس کا وہ یعنی کہ پی ایم ڈی سی کے بس آپ کو سٹیمپ چاہیے اس کے لئے میڈیکل سٹیفیکیٹ کے لئے آپ کو سٹیمپ لگانے کی الگ سے اٹیسٹ کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے ہمارے پاس یہ دو فورم ہو گئی ہیں چار فورم ہوتے ہیں اب دیکھیں انڈر ٹیکنگ جو سیمپل فورم ہے اس کو ہم کس طرح سے فلپ کریں گے دیکھیں اس کو میں بتاتا ہوں میڈیکل سٹیفیکیٹ کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں انڈر ٹیکنگ سیمپل فورم انڈر ٹیکنگ سیمپل فورم موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کو کس طرح سے فل کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس کو بڑے کیرفوری لیسن کرنا ہے دیکھیں انڈر ٹیکنگ سیمپل فورم کو فل کرنے سے پہلے آپ نے سٹام پیپر آپ نے کسی بھی شوپ سے جا کے لینے ہیں آپ کے سٹام پیپر لوہر کے اندر رہے ہیں تو آپ کو کچھاری سے مل جائے گا لوہر سے باہر رہے ہیں تو آپ کو کسی بھی سٹام پیپر کسی بھی آپ پر سٹام پیپر جاں سے ملتا شوپ میں جا کے اپنے سٹام پیپر سوڑ پیپر والا لے لینا ہے اب سٹام پیپر لوہر کے اندر تو مل رہے ہیں کہ اوپر انہوں نے اپنی سٹام پیپر لگائی ہوتی ہیں اٹیسٹڈ بھی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس انہوں نے اپنی ثبوت کے لیے انہوں نے اٹیسٹڈ اس کو کیا ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں وہ لہر کے اندر ہوا ہوا مل رہے ہیں تو اس لئے آپ نے ان سے جا کے پہلے سٹام پیپر لینے ہے سٹام پیپر کو میں نے بتا دی ہے کہ اوپر لکھاؤ گا اور اس کے نیچے لکھاؤ گا رائٹ میں کر کے اور درمیان سے وہ سارا خالے ہوگا اب درمیان میں کیا کم کرنا ہے درمیان میں آپ نے اس پورے انڈر ٹیکن سیمپر فورم پیج کو اوپر اس کے رکھنا ہے سٹام پیپر کے اور آپ نے اس کی فوٹو کاپی کروا لینی ہے سٹام پیپر انڈر ٹیکن سیمپر فورم کو آپ نے سٹام پیپر سمیت جو ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کی فوٹو کاپی کروا لینی ہے جب آپ فوٹو کاپی کروا لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو fill up کرنا ہے وہ fill کیسے کرنا ہے اب دیکھیں یہاں آپ نے اپنا name لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے father کا name لکھنا ہے Undergraduate Program یعنی کہ کونسا discipline میں اس کا name ہے جس discipline میں نے میں وہ لکھیں گے اس کے بعد آج کی date ڈالیں گے اس کے بعد witness 1 witness 1 یعنی کہ کسی بھیщо گھر میں کسی بھی پرسن که اگر شناتری کا بنا ہے تو آپ نے اس کا جو signature چلے پر کروا دینا ہے اسی طرح سے نیم لکھنا ہے آپ نے ایڈرس لکھنا ہے اس کے بعد جو آئی ڈی کا نمبر لکھنا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس یہاں پر آپ نے اپنا نیم لکھیں گے ایڈرس لکھیں گے وٹنس تو کسی دوسرے پر سنگو گوائی گواہ بنائیں گے تو آپ نے اس کا سکنیچکہ ہوا لینا ہے اس کے بعد آپ نے نیم لکھنا ہے ان کا ہی اس کے بعد ایڈرس لکھنا ہے ان کا ہی جو ہے آپ نے ایڈی کا نمبر لکھنا ہے اسی طرح سے ویٹرس ون میں اسی طرح سے اب یہاں پر کیرفلی آپ نے رہنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے فادر کا نیم لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنے فادر کے فادر کا نیم لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی آج کی جو ڈیٹا وہ ڈال لی ہے اور کسی تیسرے پرسن کو گواہ بنانا ہے اس کا سیکریٹچر کبھائیں گے نیم لکھیں گے اڈرس لکھیں گے اسی کا آئی ڈی کار نمبر لکھیں گے اسی طرح سے یہاں پر آپ نے اپنے فاتر کا نیم لکھنا ہے اڈرس لکھنا ہے اور کسی چوتھے پس کو گواہ بنانا ہے تو آپ نے اس کا سیکریٹچر کبھائیں نیم لکھنا ہے اڈرس اس کا لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کا آئی ڈی کار نمبر لکھنا ہے یعنی کہ سٹانپ پیپر پہلے لینے ہے سٹام پیپر کے اوپر اس انڈرٹیکن سیپر فورم کو فیل کرنے سے پڑے رکھیں گے اور سٹام پیپر کو جو ہے انڈرٹیکن سیپر فورم کے ساتھ آپ نے اس کی فوٹو کپی نکلوانے کے بعد اس کو فیلپ کرنا ہے اور یاد رہے کہ آپ چار گواہ بنائیں گے تو چاروں گواہ کے آپ کے پاس نہ دو دو فوٹو کپی ہونے چاہیے ہیں ان کے شانٹی کارٹ کی وہ اپنے ساتھ اٹیچ کر دانی ہے ٹھیک ہے اپنی آپ خود کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں یہاں پر خود کئی بھی سکلیچر مگرہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا آئیڈیا کارٹ بنا ہوئے تو اس کی اسی طرح سے آپ نے اپنے اگر آپ نے اپنے خود کو بھی گواہ بنایا ہے تو آپ نے اپنی دو فوٹو کپی لے لینی ہے اس کے بعد پر نہیں کہ ویٹس من کی دو فوٹو کپی ویٹس ٹو کی ٹو فوٹو کپی یہ ہمارے پر تیسا گواہ جائے کا تیسے گواہ کی فوٹو کپی چوتھے گواہ کی فوٹو کپی تو یہاں پر دو دو لینی ہے تو وہ یہاں پر اپنے چپکا دینی ہے یعنی کہ آپ نے دو سیٹ بنانے فوٹو کپی اس کے میں آپ کو باہر میں بتاؤں گا تو آپ نے کرنا کیا ہے یہ آپ کے پاس یہاں پر اپنے چار گواہوں کے چار گواہ کے ایک فوٹو کپی دو دو اپنے اسے لینی ہے تو لیکن ایٹا ٹائم آپ نے ایک ایک فوٹو کپی جائے یہاں سے اپنے چپکا دینی ہے اسی طرح سے دیکھیں آپ تین لے لیں تین بلکہ تین زیادہ بہتر آپ نے چار گواہ سے نہ تین تین فوٹو کپی لینے نہیں ہے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ کمپلیٹ اس کے لیٹر فوٹو کپی کو کس طرح سے اپنے منیج کرنا ہے اسی طرح سے آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے انکم سرٹیفیکیٹ اب انکم سرٹیفیکیٹ چونکہ اس پورے فورم میں یوٹی نے جو ہمیں پروائیڈ کی ہے اس میں انکم سرٹیفیکیٹ کا فورم نہیں ہے لیکن الگ سے انکم سرٹیفیکیٹ کا فورم ملتا ہے تو میں اس کا بھی کمپلی یہ بتاتا ہے کہ انکم سرٹیفیکیٹ والے فورم کو کس طرح سے فیلپ کرنا ہے انکم سرٹیفیکیٹ کو فیل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پیدا اپنی سٹام فورم کو آپ نے لینا ہے کچھاری جا کے اگر لہور کے اندر ہے یا پھر شہر سے بھار ہے تو آپ نے کسی بھی سٹام فورم جہاں سے ملتا ہوگا شوپ میں جا کے اپنے سٹام پیپر لینا ہے 50 کا اگر ملتا ہے تو 50 کا لینے اور لہور کے اندر چونکہ 50 کا بند ہوا ہوا تھا تو آپ نے لہور کے اندر ہے تو اپنے سو پر والا سٹام فورم لے لینا ہے اب یہ سٹام پیپر آپ کو ملے گا سٹام پیپر کس طرح ہوگا کہ اوپر اس کے لکھا ہوگا اور اس کے لاس میں نہ ٹیسٹڈ ہوا وہا ہوگا درمیان میں خالی جگہ ہوگی اب یہ جو انٹر ٹیکنگ ہمارے پاس جو یہ انکم سرٹیفیکیٹ ہے یہ انکم سرٹیفیکیٹ کو درمیان میں آپ نے رکھنا ہے اور جو ہے سٹام پیپر آپ نے اس کا جو ہے وہ اس کی جو کوپی ہوگا کہ اب آپ کے ساتھ کوپی نکل کروائیں گے اور یہاں پر آپ چیز کسٹر کیسے کرنے یہاں پہ آپ نے اپنا نائم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے فادر کا نائم لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس پرسنلی نون ٹو می ہیس منتلی انکم فروم آل سورسز یہاں پہ اپنے انکم لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اٹیسٹڈ کروانے اپنے قریبی کسی بھی یعنی کہ ایٹین سیونٹین گریڈ کے جو پوسٹ میں آفیسر ہوتے ہیں ان سے آپ نے جائز کو اٹیسٹڈ کروانے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ وہ ڈیسگنیشن لکھیں گے یہ سارا اٹیسٹڈ یعنی یہ وہ سارا آفیسر کا کام ہے وہ یہاں پہ آپ کے سٹیمپ لگائے گا اب یہ سارا کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو انکم سرٹیفیکیٹ ہے وہ فیل اپ ہو جائے گا انکم سرٹیفیکیٹ آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکیپشن میں پیڈیو کا لنک دے دیا جائے گا آپ نے وہ لنک پر کلک کر کے انکم سرٹیفیکیٹ کو ڈاؤنالڈ کر لینا میں نے آپ کو بائیو ڈیٹر کا بتا دیا کس طرح سے فیل کرنا ہے میڈیکل سرٹیفیکیٹ کا بتا دیا فیل اپ کرنے کا میٹھا اسی طرح سے اٹیسٹڈ کرنٹ انکم سرٹیفیکیٹ کا میٹھا بتا دیا اور انڈر ٹیکن سیمپل فورم کا میٹھا بتا دیا انکو بڑے کیریفولی آپ نے کرنا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس اب دیکھیں اب میں آپ کو کمپلیٹ چیزیں رکول کروانے لگوں آپ کا جو مین جو چیزیں تھی وہ یہ چار فورم تھے اب یہ چار فورم اپنے فیلپ کروانے کے بعد کیا کرنا ہے اچھا آپ نے جب یو ٹی جانا ہے تو سٹیپ اور انہوں نے بتایا کہ یہ کولیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یو ٹی جانا ٹھیک ہے اب یہاں پہ یو ٹی جانا ہے تو آپ نے اپنا اوریجنل جو ہے پہلے تو آپ نے اپنی جو فوٹوگراف ہے پاسپورٹ سائز چار لے کے جانی ہے وائٹ بیکگرانٹ میں لے جائیں یا برو بیکگرانٹ میں لے جائیں آپ کی آنچ وائس ہے اسی طرح سے آپ نے اپنا orijinal metrical certificate لے کے جانا کی باقی qualification اس نے اپنے certificate کے مطابق جو اپنی qualification کے مطابق certificate کے جانا ہے اسی طرح سے یعنی میری وال کے original آپ نے اپنا جو ہے اوڈیٹا سٹیفکر لے کے جانا ہے اوڑیجنل آپ نے اپنا سٹر کے لے کے جانا ہے اوڑیجنل آپ نے اپنا جو سٹر ایک جانا ہے اگر شنالٹکہ نہیں تو آپ نے اپنا جو ہے وہ بے فرم لے کے جانا ہے اسی طرح سے آپ نے اوریجنل لے کے جانا ہے میڈیکا سیٹیفکر اوریجنل لے کے جائیں گے اٹسٹیڈ کرانک انکم سیٹیفکر اوریجنل لے کے جائیں گے اوریجنل لے کے جائیں گے اڈیشنل ڈاکومنٹس اگر آپ کے ایم این او ایس کا ٹکڑی کی ہوں گے تو وہ ابھی اپنے ساتھ لینا ہے اب یہاں پہ آپ نے کچھ سے ریکول کرنی ہے کہ انہوں نے کہا ٹو سیٹ بنانے فوٹو کا بیسک آف آئیٹ ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس کے ٹکے انکلیوڈنگ میں پاس دو میسال اور سین ایسی کے اس کا کیا مطلب ہے اب دیکھیں یہ تو ہمارے پاس اوریجنل ڈاکومنٹس بنے گے وہ کتنے کوں گے ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو یہ فوٹوگراف آ جاتا ہے یہ ایک ہو گیا یہاں پہ دیکھیں انٹرپارمنٹس کی سٹیفکیٹ دو انٹرپارمنٹس کا سٹیفکیٹ دین ہو گیا یہاں پہ ڈومیسل ہو گیا یہ ہمارے پاس جو ہے اس میں ہمارے پاس ایک دو تین اور یہ چار ڈومیسل اور یہ ہمارے پاس ٹکر پانچ ہو گیا اور یہاں پر دیکھیں چھ سات آٹھ اور یہ نو اور یہ ہمارے پاس جو ہے نا اگر ایڈیشنل ڈاکومنٹس پہ ہوں گے تو اگر ہوں گے تو وہ دس ہو گیا اگر نہیں تو نو ہو گے ایک نو چیزیں آپ کے پاس ہوں گی نو اریجنل آپ کے بس تاکومنٹس ہوں گے ان ٹائوکمنٹس اوریجeleri instant کے دازم ہوجود اپنے ایک سئٹ ہو گیا آپ کے پاس ارجagn empre líder سیٹ ہوا اسی رجل انڈا کماس کا اب آپ نے فوٹوtypai سٹ بنانا سیم ہے از ارجل کمر سنت کا پھر آپ نے اس کا جو ہے ایک اور آپ نے سیٹ بنانا یعنی آپ نے اوریج nemڈا ملونڈ اس کے دو فوٹوfire کے آپ نے جنف سٹ بنانے 6 بناندер ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اب جب یای جائیں گے تو آپ نے ان کو جو ہے ایک تو اوریجنل ڈاکومنس کا جو سیٹ دین ہے اور آپ نے ان کو جو ہے نا دو آپ نے ان کے فوٹو کا پیس کے سیٹ دے دینی ہے ٹھیک ہے آئی تینک آپ کو کلیر ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں جب آپ کی تمام ڈاکومنس کلیر ہو جائیں گے تو آپ نے سٹیپ ٹو میں نے بتایا کہ آپ نے جو ہے نا تمام ڈاکومنس کو یوٹی جانا یوٹی لے کر جانا ہے تو آپ نے کیمیکل انجنیر سیمینر ہارل میں جا کے ان کو یہ ڈاکومنس جو جو ہے وہ سمٹ کوا دینے وہ آپ کے تقریبا جو ہے نا آپ سے اوریجنل جو ہے میٹک کا سیٹیفکٹ لیتے ہیں اوریجنل انٹر پارنڈ کا سیٹیفکٹ لیتے ہیں اوریجنل آپ سے دو میرے سا لیتے ہیں بس یہ تین چیزیں آپ سے وہ لیتے ہیں اور جا اور آپ کا شناٹر کا لیتے ہیں بس اس کے بعد آپ کو وہ چلان دیتے ہیں جیسی وہ آپ کو چلان اللہ کریں گے گیت 3 سے جانا ہے یا اپنی آدھا کنے کیمیک انجنیر سیمینر ہارل میں چلان الوٹ کریں گے تو وہاں پہ ایچی بیل کے اوپر آپ نے ایچی بیل سے جو ہے نا اپنی فیز کو سمیٹ کوا دینا ہے جیسی فیز کو سمیٹ کوا یں گے اگین جو ہے نا اپنے ان کے پاس جانا ہے کیمیکا انجینئرنگ سامنی اور حال میں جن سے آپ نے چلان لیا تھا اب جیسے وہ جب آپ کو چلان دیکھیں نا تو آپ کو ایک نا فائل بھی دیں گے تو اس فائل کو اپنے فیل کرنا چلان کا جناب جو چلان ہوگا نا تو اب کہایے گا اچھا نہیں ہے ایک اور دو چلان کا رکھت ہے سو ایچی پین اپل کرنا ہے ہی اور آپ نے دو فی آپ کو دنے آگا آگے سے's کے بعد یہاں پہ آپ نے جو فائل ہوگی آپ کو ملے گی اس کے اندر آپ نے تمام ارجنل ٹاکومنٹس کا سیٹ رکھنا ہے اور دو جو فوٹو کپی ہوں گی اس کا ایک ایک سیٹ آپ نے رکھ دینا ہے اور جب یہ رکھے دیں گے تو آپ نے ان کے پاس جانا ہے تو وہ آپ سے یہ آپ کی جو فائل ہوگی وہ لیں گے اور جلان نمبر وہ چیک کریں گے اس کے بعد آپ سے وہ ارجنل جو دھومی سلنا آپ کا وہ لیں گے ارجنل میٹک کا سیٹفیکر لیں گے ارجنل انٹر پارٹ ون کا سیٹفیکر لیں گے یہ تین چیزیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور آپ کا جو سناٹی کارٹت ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یاد رہی یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ نے جو اپنی سناٹی کارٹ کی پکچر کھچوانی ہے یا پکچر کھچوائیں گے تو وہ ارجنل ہونی چاہیے اور ایک چیز یہاں پر میں مسٹیک کر رہا ہوں کہ آپ نے نا جب انڈر ٹیکن سیمپل فورم بنانا ہے نا تو چار اپنے گواہ بنانے ہیں تو جب آپ چار اپنے گواہ بنانے گا تو ان چار اپنے لوگوں سے آپ نے نا ان کی جو ٹھیکاٹ کی نا ٹھیکprintiddن اپنے اپنے اروجنال کے ساتھ لگا دانی ہے ان تڑک ٹن اسیمپل فورم کے اپر ہی ایک آپ نے ان کے دو فوٹو کپfür بنانا ہے اس superv rn ان پر لگا دانی ہے آئی تنگ آپ کو aan رہن ہو گیا ایڈے کے سیجہ کے سیمپل فورم پر ہی آپ نے اپنے اوپر ہی جو ہے نا ان کے جو فوٹو کپی ہوگی شمارٹک کو آگی وہ اپنے پنپ کر دینی ہے اس کے در دیکھیں جب آپ آپ کی ڈاکم کم pornography سلی لیں گے سارے تو اس کے بعد آپ کو ایک پیج دیں گے وہ پیج دیں گے وہ ثبوت ہوگا کہ آپ نے تمام ڈاکم کم�이 numروں پر یوٹی کو سمٹ گوا دیا ہے اس کے بعد آپ نے سیکنڈ میری لسکت کا لگنے کا ویٹ کرنا ہے تیسری میری لسکت کے لگنے کا ویٹ کرنا ہے اور فورت میری لسکت لگنے کا ویٹ کرنے گے آئے گا تو آپ کو جو پیج لوٹ کریں گے وہ پیج آپ نے ڈاکمنٹ ہوگا وہ آپ نے جو ہے جب سپٹیمبر میں کلاس سٹارٹ ہوں گی تو وہ آپ اپنے اس ڈیسی پر ملے گا جانا ہے جو لاسٹ میلیس لگنے پر آپ کے پاس آیا تھا تو اس کے بعد جب آپ لے جائیں گے تو وہ آپ کو ایڈمیٹ کر دیں گے یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ انٹر کر دیں گے تو آپ کی جو کلاسس ہیں وہ بغایتہ سے سٹارٹ ہو جائیں گی سپٹمبر میں یوٹی کی کلاسس سٹارٹ ہو رہی ہیں یہاں پہ آپ کی تمام جو ہے کیوریز رزول ہو جاتی ہیں اڈمیشنگ میں جو ڈاکمنٹ کو کس طرح سے ہم سمیٹ کا ہوا سکتے ہیں سٹیپ ٹری میں انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ انکر فرمیشن آف اور ٹھنٹی سکریٹی آف ڈیٹا اینٹری اچلان اینڈا ڈاکمنٹ یعنی کہ اگر کوئی بھی ایشیوٹ بن جائے گا تو وہ آپ کو ادھر ہی ریزول کرنے کے لیے کہہ دیں گے تو ایزلی وہ ریزول ہو جائے گا اس میں کوئی اتنا اشیو نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ فور کنفرمیشن آف ایڈمیشن کمپلیٹ فولڈر فیڈ پیٹ چلان نیس ٹو بی سمیٹیڈ ایڈا سیم لکیشن یعنی کہ آپ نے جانا چلان سیمیٹ کروانے کے بعد سیم لکیشن یعنی کہ اگین جانا اپنے سیمینا ہال میں جانا ہے کمیسٹری کے کمیکل کے تو ادھر سے آپ نے جان کو چلان دینا ہے تو آپ نے جو فائل ہوگی وہ تمام اپنی ڈاکمنٹ اس میں رکھنے ہیں تو فائل دیں گے آپ کا پیج لوڈ کریں گے وہ ڈاکمنٹ ہوگا تو جب آپ کا جو سبتمبر میں آپ کے کلاسٹ ہوں گے تو آپ نے وہی پیج جو ہے نا ڈاکمنٹ لے کے جانا تو وہ آپ کو ڈاکمنٹ کر دیں گے اسی طرح ان کے سوف تا ڈیٹا انٹر باردہ کنڈیٹر اس فاؤنٹو بینکرکت ڈا ڈیٹا وڈ بی کریکٹڈ بڈا اڈمیشن آفر ویل بی آہ ویڈڈو را اینڈا کنڈیٹر ویل بی آہ ریکن سیڈرڈ ڈا نیکسٹ میری لیس یعنی کہ جو ہے نا کا کوئی بھی مستقل کی تو وہ اس کا آپ کو اس کے ریٹیٹ پتہ دیں گے ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ آپ نے وہاں پہ اپنی جی میل بھی دی ہوگی تو اگر کوئی بھی شوائے گا تو آپ کو کونٹیکٹ کر کے یا جی میخزریہ کو بتا دیں گے یو کان نوٹ فریز یور ادمیشن انٹو آپ پرگام آف لائر پریورٹی انگیور پریفرنس اس لیسٹر یو بی آٹومیٹیکلی بھی کنسیڈر فور آہ انڈر گیچویٹ ان فردر میریٹ لیسٹ آف یو ہیو سمیٹی دار ڈیوز اینڈ ڈاکو مینس ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ نو ریکوارس فور چینج اور پریفرنس اس وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی پریفرنس اس لیے وہ پریفرنس اس تو چینج نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس پریفرنس اس دیں گی ہے اب دیکھیں انہوں نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ آپ کے لاس میلیس تک جس ڈیسیبر میں نیم آئے گا اس ڈیسیبر میں آپ کا ڈمیشن ہوگا اس ڈیسیبر میں آپ کو جانا ہوگا ویری بیسٹ آف لک اس کے علاوہ جو سٹورنس پی آس کام سیٹ اینٹری ایس نیٹ اور موسٹ اپورٹن پیو سی آٹی کے سیکنڈ ڈس کی کمپنی ہنسی پر پیشنز کنا چاہتے ہیں وہ اس تیر کے کونٹیکٹ پر کونٹیکٹ کر کے بیسٹ کلیٹی تمام ایفرمیشنس لے سکتے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن واسپ چینل کا لکھ دیا گیا اس چینل کا لازمی فولو کر لیں اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ویری بیسٹ آف لک اسلام علیکم